اسمی اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیب چینل ریسی جانل سی ایڈ افیشل اور میں ہوں محمد اتفان اولا پوزیٹیو ایٹ ایٹی نیم تھینکنگ چل گروہ آج ہم بات کریں گے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میلز ریسیوز ہوئی ہیں لڑکوں کو کہ ایچی سی نے میل کیا ہے ہیر ایڈیوکیشن کمیشن آف پاکستان نے کہ آپ جو ہے ہمیں آپ کا ڈیٹا موصول ہوا ہے اور آپ جو ہے ویزا کے لیے چینل سکولرشپ کاؤنسل اگر سی ایسی سکولرشپ اگر آپ کی ہے تو آپ ویزا کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ایک سو سنتالیس اینورسٹیز میں جن کے نام تھے تو اس سے ملی جولی خبریں وہ ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں اور ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے کن کن کو میل آئی ہے کیا سین ہے جو اتنا میں نے جو ہے ابھی مختلف گروپس میں جو ہمارے ایڈمیٹڈ کے انڈیریٹ ہیں اور باقی جتنے سٹوڈنس ہیں جاننے والے آگے پیچھے جتنے بھی ہیں ان سے معلومات اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں ٹھیک ہے باقی ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں اس میں بتاتا ہوں اور یہ ریکوائیڈ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کر دوں گا آج ہی اپلوڈ کر دوں گا کہ کون کونس ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ویزا کے لئے یہ جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں نا یہ وہ ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں جو فسٹ بہج میں چائنا جو ابھی گیا تھا دو تین مہینے پہلے دو مہینے پہلے غالبا اگزیک ڈیٹ تو مجھا نہیں پتا 20 یون تھی اس طرح تھا اس میں جن سٹوڈنس کے جو جنہوں اپلوڈ کیا تھا جو جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ان کے تھے وہی سین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر کوئی سستہ دانشیوار کٹھا انگریز آ کے کہے کہ یہ آپ غلط بول رہے ہیں اور یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے اور آپ یہ بیڈ نیوز شیئر کر رہے ہیں یہ وہ تو بھئی میں اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں ٹھیک ہے میں ان انفرمیشن کی بنا پر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میں نے ہی کٹھی کی ہے اس بندہ ہے نا چیز نے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے ساتھ میں ساری چیزیں ڈسکس کروں گا کیونکہ اتنے میسیجز آئے ہیں نا کہ ویڈیو بنائیں ویڈیو بنائیں یہ وہ میں اپنے قریبی دوستوں کی کال نہیں اٹھا سکا کیا کریں آپ تو اتنے سے وہ کریں کہ میں آپ پر ترسٹ ہے آپ جو ہے ویڈیو بنا دیں تو آپ کے ترسٹ کا شکریہ باقی انشاءاللہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اب ہی اپلوڈ کر دوں گا اس میں جو کوئیسٹن رہ جائیں گے جو گیپ آئے گا وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ کور کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہو گیا یہ پارٹ 1 ہے اگر اس میں کوئی چیز رہ گی وہ نیکسٹ میں ہم کور کریں گے یہ سارے چیزیں ہو گئی اب ہم کہتے ہیں کہ میل آئی ہیں یا نہیں ہیں میل آپ کو پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کو میل ریسیب ہوئی ہے نہیں ہوئی اپنا کہہ رہا ہوں جی مجھے میل الحمدللہ ریسیب ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ کن کن کو ریسیب ہوئی ہے سی ای سی سکولشپ جتنے بھی سی ای سکولشپ کے سٹوئنٹ سے ان کو ریسیب ہوئی ہے میل ٹھیک ہے کوئی ایک دو کوئی ہماری یونسٹی کا سٹوئنٹ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس کی پریزدینشل سکولشپ تھی اس نے کہا کہ مجھے میل ریسیب ہوئی ہے تو پتہ نہیں بہت ٹھیک ہے یا نہیں ہے لیکن باقی کیونکہ وہ تو ایک case ہے باقی میں آپ کو بتاؤں باقی different UST's میں جو students ہیں میں نے ان سے confirm کیا ہے جیسے ہوائی UST کی university scholarship ہے ملنی ہے ان کو جو ہے باقی USTB کی chancellor scholarship جو ہوتی ہے اس کو بھی ملنی ہے central south کی university scholarship والوں کو بھی ملنی ہے اسی طرح کی جتنی بھی different scholarships ہیں نا university scholarships جتنی بھی ہیں جتنے لڑکوں سے میں نے پوچھا ہے کسی کو ملنی ہے صرف وہاں پہ mention ہے china scholarship council کا بقاعدہ mention ہے کہ ان کو email email انہوں نے send کیا اب یہ کن کن کو آئی ہے 2019 والوں کو آئی ہے 20 والوں کو آئی ہے 21 والوں کو آئی ہے 22 والوں کو آئی ہے کن کن کو میرے سیوئی ہے جو میں نے information ہی کٹھی کیا ہے 19 والوں کو بھی آئی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے جو تھے وہ ان کو تو definitely آنی تھی پرانے جو ہیں جو چلے گئے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں 19, 20, 21 22 ٹھیک ہے 22 والے experiment بھی ہیں یار سوچیں imagine کریں اور ہاں answer scholarship والوں کو نہیں آئی کسی کو نہیں آئی ابھی تک جتنی information میں نے ہی کٹھی کی ہے answer scholarship والوں کو کسی student کو بھی email نہیں آئی ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا 22 والے student جو ہیں ان کو بھی کیونکہ میرا دوست ہے خود کا ایک دوست ہے وہ ابھی select ہوا ہے تو اس کو بھی آئی ہے اچھا اور ایک اور چیز جو situation تھوڑی spot یہ ہے یہ بھی بتاتا ہوں کتنے students کو email آئی ہے وہ کہہ رہے کہ تین ہزار students ہیں ان کو mail آئی گی یا چھبیس سوٹویں ہیں ان کو mail آئی گی تو وہ میں نے جو ہمیں mail آئی ہے سی سی میں جتنے لڑکے تھے وہ میں نے account کیے ہیں excel sheet میں جا کے تو وہ جو ہے 977 لڑکے total بنے ہیں 76-77 ٹھیک ہے مطلب کہ ابھی اور mails اگر تو چھبیس سو student کا تھا کہ چھبیس سو یا تین ہزار تک یا دو ہزار تک student ہوں گے اتنا target تھا تو ابھی تک 977 کو email آئی ہے اس سے زیادہ بھی نہیں آئی ٹھیک ہے جو سی سی میں ہمیں mail آئی ہے ان کی جو سی سی میں جتنے بھی ہیں سوری سی سی میں کہہ رہا ہوں 2 میں جتنے بھی ہیں سی سی میں نہیں 2 میں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہیں ٹھیک ہے سی سی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مجھے بھولا ہوا ہے تھوڑا سا excitement ہے تھوڑی سی سی سیٹویشن یہ ہے 2020 میں ہمارے ساتھ student ہیں ایک ہمارا دوست ہے اس کو email نہیں آئی 2021 والوں میں بھی student ہیں سی اے سی کے اس کو بھی email ان کو بھی کچھ student ہیں ان کو نہیں آئی ٹھیک ہے 20 بھی ہو گیا 22 والے تو ویسے بھی شہزادیں ہیں ابھی ان کو اگر آگئی ہے تو آگئی ہے اگر نہیں آئی تو پھر جو ہے جو پہلے والے بچے ہیں student ان کو اگر آ جاتی ہے اس کے بعد وہ اگر 2022 والوں کو بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کی مرضی جیسے آپ چاہیں کیونکہ 22 والوں کو mail آپ کیا کہتے ہیں کہ نہ آئی ایسا نہیں ہے ان کو گروپ میں بھی بنے کا آئی شکر لگا رہتا ہے نئے student ہیں پیار کرتے ہیں سب کو آئے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سب کے لیے allow کر دیں گے جو میری gut feeling ہے یہ ہو گیا اچھا اب یہ آئی کس بیس پہ ہے انہوں نے selection کس بیس پہ کیا ہے جو میں نے لڑکوں سے پوچھا ہے جن جن سے پوچھا ہے ایک دوست جن کو ہمارے دوست کو نہیں آئی اور بھی دوست گئے ان کو جن کو نہیں آئی انہوں نے جو دوسرا دوست ہے اس سے میں نے نہیں پوچھا کہ اس کو جو نہیں آئی کیا اس نے اچھا سی کا فارم فیل کیا کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس سے میں نہیں پوچھا جو ہمارے ساتھ دوہزار بیس میں ہمارے ساتھ زیزیوں میڈمیٹ ہے اس نے کہا ہے میں نے اچھا سی کا فارم فیل نہیں کیا تو جو ابھی سروی آیا سروی کہہ رہا ہوں وہ جو گوگل فارم تھا اس میں اس نے کہا ہے میں نے نہیں فیل کیا تھا وہ فارم شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ فارم فیل نہیں کیا تھا اس وجہ سے اس کو ایمیل نہیں آئی اب مزید جو ہے کنفرمیشن میں مزید یہ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے میسیجز کی ہیں کہ یہ ویڈیو بنائیں یہ بنائیں یہ بنائیں ڈاکومنٹس بتائیں یہ کریں وہ کریں ڈماغ جو ہے اس کی ڈہی ہوگی سارے اس وجہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں پارٹ ٹو اس کا انشاءاللہ آئے گا یہ گنڈے نہیں ہے کہ اس کا پارٹ ٹو آئے گا یا ڈان نہیں ہے مووی کے پارٹ ٹو آئے گا یہ ہو گیا اوکے ہو گیا اب دو ہزار بیس والے بھی کس والے بھی یہ بھی سارے ہو گیا اب کس بنا پہ آ رہے ہیں اب کیا یہی آئیں گی اس کے بعد بھی آئیں گی اگر تو تین ہزار سٹوئنٹس یا چھ بی سو جنہوں جیسے کہا گیا تھا بان فورٹی سیون ایونسٹیز ہیں ان کے سٹوئنٹس ہوں ہیں ان کو آئی ہیں لیکن ایک آئی ایونسٹی مجھے ہوہائی ایونسٹی جو ہے وہ ڈبل فسٹ کلاس ایونسٹی میں میرے خیال میں ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے وہ یا تو ایونسٹیز بڑھا دیئیں یا پھر وہ ڈبل کلاس ایونسٹی میں تو وہ آپ چیک کر لیجے گا ہو سکتا ہے ان کو بھی ہو یہ نہیں کہ وہ اس کو کیوں آئی ہے یا وہ ہو آئی کو یا نہیں آنی چاہیے میں ایسا نہیں ہے میں ویسے چیک کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اس وجہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی ون فورٹی سیون میں نہیں آتی تو ایونسٹیز سے کونٹیک کریں یا مزید آپ دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کو ایمیل آجائے پریشان ہونے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں پتہ چل گیا کن کن کو ایمیل آئی ہے انیس بیس اکیس بائیس بائیس کے سٹوئنٹ بہت کم ہیں ہیں صحیح بہت ہی کم ہیں جن کو ایمیل آئی ہے اب تین ہزار کے ریگارڈنگ دیکھا جائے تو تین ہزار کے لحاظ سے نو سو سٹوئنٹ تھوڑے ہیں اب بھی پندرہ سو دو ہزار پندرہ سو تک یا ہزار سٹوئنٹ کمز کم اور ہونا چاہیے تو جن کو نہیں آئی دو ہزار ایکیس کے سٹوئنٹ جن کو نہیں آئی بیس کے جن کو نہیں آئی تو تو ویٹ کریں انشاءاللہ آپ کو آ جائے گی امید کافی ہے آپ کو بھی ایمیل آ جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہوگی سارے سیچوئیشن ایمیل وغیرہ سارا کچھ میرے خیال میں میں اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں کہ کن کن کو ایمیل آئی ہے اگر میں ڈاکومنٹیشن کا اب دوبارہ بس جتنے کی بنت یہ بناتے ہیں جتنے منٹ کی بس دیکھی جائے گی ڈاکومنٹس جو ہیں ڈاکومنٹس کون کون سے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ اب بناوں گا پھر اس کے بعد شام کو وہ دوسری ویڈیو آئے گی یہ جو ڈاکومنٹس والی بناوں گا پھر سارے پوچھتے رہیں گے کہ ڈاکومنٹس کون کون سے این او سی ملا ہے یا نہیں ملا اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں این او سی ہمیں نہیں ملا لیکن میل آگئی ہے اب کیا ہوگا اب یونسٹی سے رابطہ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا یہ ہے وہ ہے تو بھئی اگر آپ کو این او سی نہیں ملا اور ایمیل آگئی ہے تو پھر جو ہے آپ ویٹ کریں دو تین دن تک یونسٹی والوں کو مل جائے گا ایمیل ان کو جو بھی اتارٹی ڈیل کر رہی ہے وہ ان کو میل کر دے گی کہ یہ سٹوئنٹ ان کو لاؤ کریں آپ ٹھیک ہے یہ کلیر ہو جائے گا کیونکہ فرسٹ ٹائم جو فرسٹ بیٹ گیا تھا ان کے سٹوئنٹس کو ایچ سی کی کال آئی تھی کہ آپ ویزا لگوا سکتے ہیں جا کے لیکن جب انہوں نے یونسٹی سے پوچھا کہ ہمیں جو ہے اور کال آئی تھی اور کہا تھا کہ ایچ سی دل اپنا لے کے ہیں ٹھیک ہے ایچ سی ضروری ہے یا نہیں ہے یہ بھی بات کرتے ہیں جی ضروری ہے بالکل تو ابھی فیلحال کی کنڈیسنی کے مطابق تو ان سو یونسٹی نے ان کو کہا کہ آپ ایچ سوری انہوں نے کہا کہ ایچ سی لے کے ہیں جہری آفیس والوں نے یا چیز نے کہا کہ آپ ہمہاں سے ایچ سی لیں تو یونسٹی کو جب کہا ہمیں ایچ سی دے انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا انشاءاللہ دو تین دنوں میں یا چار دنوں میں سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا ان کے پاس اگر تو انہوں نے واقعی آپ کو بلانا ہوگا اور شارٹ لسٹ اگر ایمیل آپ کو آئی ہے تو آپ شارٹ لسٹ ہیں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایمیل جو ہے وہ کہیں کہ اس کو کیسے کر دی آپ یہ تو سی اے سی کا سورٹ نہیں تھا وہ ایک الگ بات ہے یا پھر لسٹ کو اپ ڈیٹ کریں وہ ایک الگ بات ہے وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کیا سی نہیں لیکن فیلحال جن کو ایمیل آئی ہے وہ بھی جا لگوا سکتے کیونکہ ایسے تو انہوں نے میل سینڈ نہیں کی یہ سارا کچھ انہوں نے دیکھ کے سب کچھ چیک کر کے پھر ہی میل سینڈ کی ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہ سارا چیز ہے اوکی ہو گیا اچھا اب ہو گیا تو اسی طرح اگر ایمیل سی آپ کو ایمیل سے کونٹیکٹ نہیں ہے کافی ساری ایمیل سینڈ ہیں جن کے بہت سینڈ ہیں ان کو ایمیل سینڈ میلا ہے لیکن ایمیل سینڈ میلا ہے ایمیل سینڈ آگی ہے لیکن ایمیل سینڈ نہیں ہے اب ڈاکومنٹس پہ آتے ہیں پہ کون کون سے ضروری ہیں میں شورٹ شورٹ میں بتا دیتا ہوں اڈری ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بن چکی ہے جو جو ایمپورٹن ڈاکومنٹ ہے پہلے آپ کا پاسپورٹ یہ اپنی ویب سائٹ پہ میں اپلوڈ کر دوں گا cseguideofficial.com پہ اپلوڈ کر دوں گا یہ ایک اون کون سے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں یہ ریکوائیڈ ڈاکومنٹس جتنے بتا رہا ہوں یہ فرسٹ بیج کے جو گئے تھے اس میں جو تھے وہ ہیں اس میں کچھ ڈاکومنٹس اگر اس میں چینجز آ سکتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر یہ چیز ایسے ہوگی تو پہلا پاسپورٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہوگی آپ کی اینو سی اینو سی بھی آپ نے لینی ہوگی اس سے فیل حال کی کنیشن مطابق اینو سی لازمی ہے کیونکہ جو بنگلہ دیشی سٹوئنٹس گئے ہیں جتنے بھی جن کا ویزا لگا ہے ان کو علاو کر دیا ہے سب کو علاو کر دیا ہے حالانکہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں سب کو علاو کر دیا ہے کیونکہ کچھ ہنسٹوئنٹس جو یونسٹی سے جنو یونسٹی کو کھا ہے کہ ہمیں علاو کر دے ہماری مسئلہ نے کہہ دیا ہے ہماری مسئلہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں لیکن یونسٹی کہہ رہی ہے ہمیں اب کوئی رسپونس نہیں آیا آپ نہیں آسکتے ہیں ابھی کوئی نوٹیفکیشن نہیں ملا تو ان کو نوٹیفکیشن مل جائے گا حالانکہ وہ سب علاو ہوا ہیں لیکن میں نے پوچھا ہے بنگلہ دیشی سٹوئنٹس سے ان کو اینو سی ملا ہے انہوں نے اینو سی کے ساتھ ہی ویزا لگوایا ہے اس وجہ سے پاسپورٹ اینو سی اس کے بعد آپ کے ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس جتنے بھی ہیں میٹرک ٹو آنوٹ جتنے بھی ہیں آپ کے وہ سارے ویریفائیڈ ہونے چاہیے موفا سے اور آئی بی سی سی سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی سندھیں جو ایک ڈی ایم سی ہوتی ہے ریزالٹ کارڈ جو وہ نہیں ایک سندھ ہوتی ہے تو دو سال بعد ملتی ہے وہ والی سندھیں اوریجنل فوٹو کاپی نہیں وہ دو وہ ہو گئے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح اگر کوئی ڈیپلومے کی سندھ ڈیپلومے کی ٹرانسکرپٹ نہیں ڈیپلومے کی سندھ جو ملتی ہے وہ ہو گئی اوکے ہو گیا اس کے بعد آپ کی بیچلر کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ یہ دونوں اوریجنل ویریفائی کروائیں اچی سی سے اور اس کے بعد بس ڈگری اور ہو گیا باکہ یہ جتنے بھی ایڈکیشنل ڈاکومنٹس ہیں آپ کے یہ موفا سے ویریفائی کروائیں اس کے بعد ہو گیا آپ کا پولیس کلیری سیٹیف کیٹ ٹھیک ہے یہ آپ کا ہونے چاہیے اوریجنل یہ بھی موفا سے ویریفائی اڈانسکرپٹ ہونا چاہیے اوکے ہو گیا اس کے بعد آتے ہیں جو ویکسینیشن کارڈ جو ہوتا ہے وہ جو نادرہ سے بنتا ہے سو روپے جس کے چارجز ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ ہو گئے اس پہ دو ڈوزز میں سے دو ڈوزز ہونی چاہیے آپ کی لگوئی اب سوال آتا ہے کہ بوسٹر ڈوز لازمی ہے یا نہیں ہے میں نے لڈکوں سے پتہ کیا ہے اس کوئنٹ سے پتہ کیا ہے جو فسٹ بیج میں جس نے سارا پروسس مکمل کیا تھا اس نے کہا ہے بوسٹر ڈوز لازمی نہیں ہے ٹھیک ہے بوسٹر ڈوز لازمی نہیں ہے اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے بس وہ ویکسینیشن آپ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا میں نے جتنی انفرمیشن ہی کا ٹھیک ہے اس کے مطابق اوکی ہو گیا یہ ہو گیا اس کے بعد کون سا ڈاکومنٹ سے رہتا ہے جی پولیس کلر سیٹیفیکیٹ بھی ہو گیا اس کے بعد آپ میڈیکل کہتے ہیں کہ میڈیکل بھی تو کروانا ہے جو ہم نے پہلے کروایا تھا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا تو بھائی پہلے والا ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہ تو وہ تو ہے بھی پاکستان سے بنایا ہوتا ہے آپ نے آپ کے کسی ہسپیٹل سے ڈی ایچ کیو یا ٹی ایچ کیو یہاں سے ٹھیک ہے وہ تو ایکسیپٹیبل ہوتا ہی نہیں ہے اگر ویزا کے لیے بھی تو بھی کوئی شرط نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گیا اب اب کرنا کیا ہے میڈیکل نہیں ہے تو پھر کیا کریں میڈیکل آپ چائنیز ایکو پینچر سینٹر جو اسلام آباد میں آئی ایس اس میں لاہور میں ہے یا نہیں ہے میرے خیال میں مشکل ہے وہاں پہ اسلام آباد میں تو ہے وہاں سے آپ نے کروانا ہے اس کی پانچ ہزار غالیون فیس اٹھالی سو اس وقت تھی اب چھے ہزار ہوگی 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 پانچ ہزار ہوگی ہوگی زیادہ زیادہ تو وہ آپ اپنا حساب لگا لیجے گا وہ ہم انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اب ایک کوئی دوست میرا جا کے ویزا لگوائے گا دو تین دن تک کوئی بھی ہے ایک دو سوئیٹ سی جو آن کے وہ جیسے لگوائیں گے جا کے وہ اس کی پھر مزید کہانی جو ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ دل کو تسلیح ہوگی کیا چھنے ٹھیک ہے وہ سیکنڈ پارٹ ہوگا پارٹ ٹو منہ پارٹ ٹو اچھا یہ وہ ہو گیا تو یہ بھی ہوگی میڈیکل وہ آپ یہی سے کروا لیں تو بہتر ہے وہ جو ہم یہی سے کروایں گے چینیز اکو پینجر سینٹر سے ایک سو آپ کی تسلیح ہو جائے گی کہ آپ کو الحمدللہ کوئی بیماری نہیں ہے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے جب چائنا جاتے ہیں پھر کچھ جو ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ میں نے چینیز اکو پینجر سینٹر سے کروایا ہے یہ ایکسپٹیبل ہے یا نہیں ہے وہ یونسٹیز جو ہے وہ کہتے ہیں یہ اچھا یہ آپ نے یہاں سے کروایا ہے وہ آن لائن جو ہے اس پر ایک نمبر بھی لکھا ہوتا ہے وہ ٹریک کر لیتے ہیں کہ آپ نے باقی کروایا تھا یا نہیں تو وہ اگر وہی چیک کر لیں سارا کچھ جو ہے وہ پھر وہی ایکسپٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ فائدہ یہ ہو گیا کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیماری تو نہیں ہے آپ کو وہ دوسرا آپ چائناوی والے بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں تیسرا آپ کی خود کی تسلیم بھی ہو جاتی کوئی بیماری نہیں ہے الحمدللہ اور چوتھا یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ جائیں گے اگر یہی ایکسپٹ ہو گیا تو پھر آپ کو وہاں پہ جانے کی کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی چار سو آرم بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کا یہی ایکسپٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فائدے ہیں یہاں سے فوائد یہی ہیں یہ آپ کروا لیں تو بہتر ہوگا اوکے ہو گیا ٹھیک ہو گیا اگر نیکسٹ ہے جی اس کا بینک سٹیٹمنٹ the most important thing بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ کے حساب سے کچھ نئی چیزیں جو ہے میں نے مجھے انفرمیشن ملی ہے یہ جتنی بینک سٹیٹمنٹ کی جو ہے سٹوری یہ میں بتا رہا ہوں جب وہ فسٹ بیچ گیا ہے ان میں سے جتنے سٹوائنٹ گئے ہیں جو میں جن کو جانتا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ ضروری ہے چاہے آپ کی فل سکولرشپ ہے وہ جو ایک چیک لسٹ کردش کر رہی ہوتی ہے کہ چاہے سی ایسی سکولرشپ والوں کے لیے بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے لیکن کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ کے بینک میں اتنے پیسے ہونے چاہیے closing amount تو وہ اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں سٹوائنٹس تو اسی کو فالو کرتے ہیں وہ جو ہے لڑکے کہتے ہیں کہ یہ کیا بینک سٹیٹمنٹ ضروری نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں ضروری نہ ہو بھائی ہم نہیں کہتے کہ ضروری ہو لیکن جو وہ سٹوائنٹ گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یار ہم سے مانگی ہے ہم سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بینک سٹیٹمنٹ لائیں چار لاکھ پچاس ہزار کی اس وقت تھی مہینہ پہلے ایک لڑکہ گیا ہے بیس پچیس دن پہلے تو انہوں نے انہوں کو کہا ہے کہ چار لاکھ پچھتر ہزار اب شو کرائیں وہ تھا بھی فولی فنڈڈ سی ایسی سکولشپ تھی اس کی تو یہ سارے چیزیں بھی چل رہی ہیں تو وہ یہ انفرمیشن مجھے اس لڑکے نے دیئے ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے یہ آنے والے دنوں میں یہ لازمی نہ ہو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ والا جو بینک سٹیٹمنٹ والا جو ہے یہ آنے والے دنوں میں سٹوائنٹ زیادہ ہوں وہ وہاں پہ کہیں کہ یہ کیا ہم سارے سی ایسی کے سٹوائنٹ ہیں ہمیں کے بھی کس چیز کی بینک سٹیٹمنٹ ہم فولی فلیڈ سکولشی بھی یہ ہو سکتا ہے وہ یہ اس چیز کو سکپ کر دیں ٹھیک ہے تو ویسے فیلال کی کنڈیشن کے مطابق جو ہے وہ لازمی ہے ویسے بھی دو تین بھی میں کوئی نہ کوئی لڑکا جائے گا بیزا لگوانے تو اگر وہ بینک سٹیٹمنٹ کے بغیر جمع کرائے گا یا بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ جمع کرائے گا ساری کٹی کٹا جو ہے وہ سارا نکل آئے گا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ زندگی باقی تو باقی اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں خود سے کوئی انفرمیشن کھڑ رہا ہوں جو انفرمیشن ہوتی ہے جو مجھے ملتی ہے جو میں یہ کٹی کرتا ہوں اپنے حساب سے وہ میں شیئر کرتا ہوں کوئی اس سے اختلاف کرے یا اس سے اتفاق کرے وہ اس کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے مطلب کہ وہ اس کا رائٹ ہے جو آپ وہ کرنا چاہے لیکن اگر کوئی بحث کرنے پہ آئے کہ ایسا نہیں ہے ویسا ہے تو پھر ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں جن کو پتا ہے ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے خیر چلتا ہے نظام میں چلاتے ہیں کوئی رگریٹ نہیں ہے اللہ خیر کرے گا الحمدللہ اوکے ہو گیا یہ تھی ساری چیزیں ریکوائر ڈاکومنٹس اور این او سی بھی پتا چل گیا آپ کو تو بینک سٹیٹمنٹ اب جو ہے وہ ہاں بینک سٹیٹمنٹ جو ہے چھے مہینے پرانی ہونی چاہیے مینز کہ چھے مہینے ایکٹیویٹ ہونا چاہیے کیا سین ہے اس کا جو ابھی ایک سٹوئنٹ سے میری بات ہو رہی تھی وہ اس نے کہا ہے جب میں ویزا لگوانے گیا تھا اس سے دس پندرہ دن پہلے میں نے ایک آنٹ کھلوایا تھا نیو اکاؤنٹ تھا میرا اس میں پیسے ڈیپوزٹ کروایا چار لاک پچاس ہزار جتنا بھی تھا مطلب ان کی منی میں ریکوائرمنٹ انہوں نے پوری کی اس سے زیادہ جتنے بھی پانچ لاکھوں جتنے بھی تو وہ اس نے کہا ہے فوراں میں جو ہے وہ اس نے اس کو پرنٹ نکلوایا پیسے ڈیپوزٹ کروایا اکاؤنٹ دس پندرہ دن پہلے بنا تھا اپنا خود کا اکاؤنٹ تھا اس نے برمایا تھا تو وہ جو ہے اس نے وہ لے گیا اور اس کا ایکسیپٹ ہو گیا لیکن جو جو بینک سٹیٹمیٹ ہوتی ہے اس میں آپ کا جو ہے اس میں آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں اسے جو بینک کا فیسر ہوتا ہے اس کی سٹیمپ ہونی چاہیے اس کی بینک کی سٹیمپ ہونی چاہیے اس کے سائن ہونے چاہیے جو بینک کا فیسر ہوتا ہے جو بھی ان کا بڑا ہوتا ہے وہ سارے چیزیں اوریجنل ہونی چاہیے فوٹو کاپی نہ ہو وہ پھر آپ لے کے جائیں گے ساتھ بینک سٹیٹمیٹ کے طور پر ٹھیک ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ کا چھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ چھ مہینے پرانا ہو وہ اس وقت تھا جب ہم گئے تھے اب جو نیو اکسپٹ کر رہے ہیں یہ اچھی چیز ہے نہیں تو آپ کا چھ مہینہ پرانا اکاونٹ ہو اگر پرانا اکاونٹ نہ ہو تو پھر کہاں سے لائیں گے آپ کسی کی بینک سٹیٹمیٹ یوز کریں گے ہاں اگر آپ کسی اپنے رشتے دار کی یوز کر رہے ہیں میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا لازٹ ٹائم کونسی ریکوائیڈ داکومنٹ تھے اس میں اے فرسی کے حوالے سے فیمیلی ریجسٹریشن سٹیٹیف کیٹ فیمیلی ریجسٹریشن سٹیٹیف کیٹ ایک دن میں بن جاتی ہے جیسے ایک دن میں کیا آپ جیسے جائیں گے نادرہ میں آپ جس کزن کی یوز کرنی ہو چاچو کے بیٹے کی یا چاچو کی اس کو ساتھ لے کے جائیں وہ اپنی جو ہے وہ نکلوائے گا فوراں گھنٹے میں جو ہے آپ کو ڈیٹ گھنٹے میں وہ آپ کو مل جائے گی جتنا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے وہی نورمل باگ یہ نہیں کہ دو دن لگ جائیں گے تین دن سٹا کوئی سن لگی ہے ہزار پیار لگے گا ایک آف ایف آر سن کلوانے کا وہ آپ کو فوراں نکال دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہیں ساری چیزیں جو میرے مائنڈ میں کوششن تھے جتنے بھی تھے وہ میں نے کلیر کر دی ہیں اب اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے میں کلیر کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے پاسپورٹ نو سی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس آپ کے موفا سے ویریفائیڈ ہوئے ایچی سے آئی بیسی سے ویریفائیڈ ہوئے ہوئے وہ اور اس کے بعد جو ہے آپ کا پولیس ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ وہ جو ہوگا وہ پولیس کے لیے سیٹیفیکیٹ وہ بینک سٹیٹمنٹ وہ اور بس یہی ہے اور تو کوئی ڈاکومنٹس فوٹو بھی آپ جو ہے پانچ آٹھ اپنا نکلوہ کے ساتھ لے جائے گا ہاں ایک اور چیز بھی ہے فوٹو آپ کے ہو گئے پانچ سے آٹھ وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ لے جائے گا آٹھ یا بار آٹھ جتنے بھی آپ لے کے جا سکیں وہ آپ بھی لے کے جائے گا کیونکہ وہاں پہ غالباً شاید کوئی دول ان کو ضروری ہوتے ہیں وہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے ابھی میرے مائنڈ میں تھا کیا چیز تھا ہاں وہ ایک فارم فارم ہوتا ہے جو ہے اس کا جیری آفیس کا آن لائن جب آپ اپلائے کرتے ہیں اپوائنمنٹ کے لیے جیسے ایچ سی کیا ہم اپوائنمنٹ لیتے ہیں فارم فیل کرنے کے لیے اس طرح ان کی بھی اپوائنمنٹ لینی پڑتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس پہ تھوڑی تھی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے اگر آپ ایک آدن پہلے چلے جاتے ہیں جائے اپوائنمنٹ آپ کو ایک آدن پہلے اور اپوائنمنٹ جلدی مل جاتی ہے کیونکہ اتنی زیادہ جنتہ تو ہوتی نہیں ہے پورا پاکستان جیسے اچھ ایچ سی کے ڈاکومنٹس بیریفائی کروا رہا ہوتا ہے کبھی کوئی کسی کونے سے کوئی کسی کونے سے پاکستان کے تو یہاں پہ اتنا وہ نہیں ہوتا سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں پانچ دار اب تو ہزار بارہ سو جیتنا بھی یہ ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپوائنمنٹ جو اپ ڈیٹ ہوگی وہاں پہ آپ اپوائنمنٹ لے لیں گے ایک آہ دن پہلے چلے بھی جائیں گے تو ان کو دکھا دیں گے کہ یہ میں این او سی وغیرہ ملا ہو ہے سارا کچھ تو مسئلہ اتنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ فرم ہوتا ہے وہ فرم کیسے فیل کرنا ہے دو ادار انیس سپٹیمبر میں اگست میں جولائے میں آئی تنگ وہ فیل کیا تھا ویڈیو بھی بنائی تھی وہ ابھی بھی آلریڈی موجود ہے آپ کو ہاو تو فیل جہری آپ اس فرم سی ایسی گائیڈ اوفیشل لکھتے ہیں وہ آ جائے گا تو اب بھی دوبارہ اپ ڈیٹ کروں گا انشاءاللہ دوست وغیرہ جو جا رہے ہیں وہ بھی ان کو بھی بتانا ہوگا وہ بھی پوچھیں گے ان کے لیے دیکھنا ہے وہ بھی اگر کسی نے فیل کیا ہوا ہے تو اس سے کوئی نئی چیز اگر کوئی ہوئی ہے چینج تو جو آلریڈی گئے ہیں ان سے کچھ نہ کوئی انفرمیشن کیونکہ انفرمیشن جو ہے آپ انہیں کہیں نہ کہیں سے تو لینی ہوتی ہیں جو آپ کو لگے کہ یہ ایتھینٹیک ہے یہ بندہ صحیح ہے یہ اس سے جو ہے لینی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تھی آپ جن کو نہیں آئی میل انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا میل آ جائے گی باقی جو مزید اس پر میں چھان بھی کرتا ہوں کہ یہ میل جو ہے کن کن کو آئی ہے کون سے بیجز ہیں باریکی کی جو چیزیں وہ میں فائنڈ کرنے کوشش کرتا ہوں اور وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا باقی ڈاکومنٹیشن یہی ہے جو میں نے بتا دیا اور اس کو ویب سائٹ میں اپلوڈ کر دوں گا اگر میں کوئی ڈاکومنٹس مس نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے امید کافی ہے کہ میں کوئی وہ بھی آپ موفا سے ویریفائی کروائیں گے تو یہ تھی ساری کنڈیشن اوکی ہو گیا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر کوئی 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 ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا تاکہ میں اگلی ویڈیو میں وہ بھی کور کر سکوں میں اپنی طرف سے جو مجھے کوئیسٹن مزید ملیں گے کیونکہ سٹوئٹ ہوتے ہیں ہر بندے کا اپنا دماغ ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے کہتا ہے یہ کوئیسٹن جو ہے کہ آپ نے کور نہیں کیا اس کو کور کرنا چاہیے تھا بعد میں آپ کو لگتا ہے یہ تو بہت ہی موڈل میں بھول گیا تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اور باقی بھی میں ابھی تک میں نے یہ نہیں کیا بار بار کے پاس جانا تھا آج ہی جانا تھا اسی میل کے انتظار میں جو تھا پتا تو تھا کہ میل آ جائے گی اس طرح سنا تھا کیونکہ انفرمیشن تو ہوتی ہے تھوڑی بہت اب اتنا تو پتا ہے ٹھیک ہے تو کامی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پردے میں رکھنا چاہیے تو وہ آپ تک جو انفرمیشن پہنچنی تھی وہ پہنچ گئی ہے باقی جو تھوڑی بہت انفرمیشن پردے میں رکھی جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے کیونکہ کسی نے جب بتائی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں بتانا کانفیڈینشل ہے تو پھر وہ کانفیڈینشل ہوتی ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں ایک لیوڈیز میں دو میاد رکھا جالا آپ